السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ وان ٹو فائیو بائیک کے ٹیپٹ اڈجسٹمنٹ کس طرح کیے جاتے ہیں کیونکہ وان ٹو فائیو کے اگر ٹیپٹ صحیح اڈجسٹ نہ ہوں گے تو وہ صحیح سے پک بھی نہیں دے گا اور بائیک گرم بھی ہوگا اور مختلف مسئلے ہوتے ہیں تو وہ اسی لئے اس کے ٹیپٹ اڈجسٹمنٹ جہاں وہ بہت ضروری ہیں ابھی ہم اس کے ٹیپٹ اڈجسٹمنٹ کا طریقہ آپ کو بتائیں گے ابھی ہم اس کے ہیڈ کور کھوڑ رہے ہیں ادھر اس کے ٹیپٹ ہوتے ہیں ان کو ابھی ہم چیک کریں گے لوز ہیں یا ٹائٹ ہیں اس کا سارا طریقہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے تین دس نمبر کے بولٹ کھولے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا اوپر والا کور جو ہے وہ نکالا ہے نکالنے کے بعد دوستو یہ اس کا کور ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹی کا نشان نظر آ رہا ہوگا ٹی کے نشان کو اس نشان کے برابر رکھنا ہے آپ نے تو اس کے بعد آپ اس کی ٹیپٹ اڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں بس یہی اس کی ٹیمن کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد دوستو اس کا ابھی ہم ٹیپٹ اڈجسٹمنٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو سب سے پہلے آپ نے اس کا دس نمبر کا جوناٹ لگا ہوا ہے اس کو ڈیلا کرنا ہے ڈیلا کر کے آپ نے سکریو کو گمانا ہے جہاں پہ سکریو جو ہے وہ خود بخود ہی رک جائے وہاں پہ آپ نے اس کو زور نہیں لگا نا وہاں پہ آپ نے اس کو گھوٹی سے پکڑ کے اور چابی کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دینا تو آپ کے ٹیپٹ جو ہے زبردست ہو جائیں گے اس کے لئے فلر گیج کی کوئی ضرورت نہیں آپ اسی طرح اس کے ٹیپٹ اڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ہمارا تو روز کا تجربہ ہے ہم اسی طرح ہی اس کے ٹیپٹ اڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جی اس کے دوسری سائیڈ کا ٹیپٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ٹائٹ کریں گے سب سے پہلے اس کا نٹ جو ہے وہ کھولیں گے اس کے بعد گھوٹی کے ساتھ جو ٹیپٹ گھوٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا سکریو کو گمائیں گے گمانے کے بعد جہاں پہ وہ خود بخود رک جائے یعنی کہ اوپر نیچے اس کے اندر چال نہ ہو سیڈوں پہ اس کے چال ہو تو یہ صحیح رہیں گے اگر اوپر نیچے چال ہوگی تو یہ آواز کریں گے اور اگر ان میں سیڈوں میں چال نہیں ہوگی تو پھر جو ہے بائی کاب کا بہت گرم ہوگا تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں ٹیپٹ ہم تبارہ پھر چیک کر رہے ہیں اس کو میکنٹ کو گمہا کے کہ جام تو نہیں ہو رہے یہ لوس تو نہیں زیادہ ہے تو ابھی اس کے ٹیپٹ جو ہے بلکل سیٹ ہو گئے ہیں دونوں کو چیک کر رہے ہیں اس کے بعد اس کا یہ جو چھلہ ہے یہ خراب ہے تو ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں ابھی اس کا چھلہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیدھا لگانا ہے کچھ لوگ جہاں الٹا سیدھا لگا دیتے ہیں وہ کہیں سے ٹیڑا ہو جاتا ہے کہیں سے تو پھر یہ لیکج کا سبب بنتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سیدھا لگائیں اس کے بعد اس کو تھوڑی سی سمات لگا دیتے ہیں سمات لگانے کے بعد دوستو ابھی ہم بائیک کے اندر اس کو فٹ کر رہے ہیں یہ آرام سے آپ نے جو اس کا دوسری سائیڈ والٹیپٹ ہے اس کو میکنٹ کو گمہا کے آپ نے نیچے کر لینا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ ٹیپٹ نیچے ہو جائے اس کے بعد دوستو آپ اس کا کور جو ہے آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کا جو پیپ آ رہا ہے اس پیپ کے اندر ہے یہ پیپ جو ہے وہ آپ نے زور لگا کے انسٹال کر دینا ہے اس کے بعد جی اس کے تین ناٹ ہوتے ہیں ٹیپٹ کور کے ان تینوں کو تینوں داس نمبر کے ہوتے ہیں قابلے ہوتے ہیں سوری تو تینوں کو آپ نے کرنا ہے ٹائٹ دوستو ان تینوں کو ٹائٹ ہم ابھی کریں گے آپ کے سامنے یہ ناٹ ہے وہ جو بھی میں ٹائٹ کر رہا ہوں تو دوستو ویڈیو کو لائک ابھی کر دیں اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی یہ دو اس سائیڈ پہ لگیں گے ایک جو ہے اس کا میکنٹ والی سائیڈ کی طرف لگے گا اور دو جو ہے وہ کلچ والی سائیڈ کی طرف لگیں تو ابھی اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ لیکج کا مسئلہ نہ کرے دوستو اس کے بعد ہم اس کا میگنٹ ٹاپا لگا رہے ہیں میگنٹ ٹاپا کے چار ناٹ ہوتے ہیں چاروں کو ہم نے لگانا ہے دوستو ابھی اس کا میگنٹ ٹاپا جو لگ چکا ہے ہم اس کا ساؤنڈ بھی آپ کو چیک کروائیں گی کہ ساؤنڈ اس کا کس طرح کا آ رہا ہے ابھی اس کا یہ بھی لگا ٹائٹ کر رہے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو اس کا گئر لیور لگائیں گے گئر لیور کا داس نمبر کا قابلہ ہوتا ہے وہ بھی ہم لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی سب سے پہلے میں میگنٹ کا ٹاپا کا ناٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر لوں اس کے بعد دوستو یہ اس کا گئر لیور ہے گئر لیور کو داس نمبر کا قابلہ لگتا ہے یہ ابھی ہم لگا رہے ہیں یہ ابھی اس کا گئر لیور جو ہے وہ فٹ ہو چکا ہے اس کی ابھی ہم داس نمبر کے ٹی راڑ کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو ابھی ہم بائیک کو سٹارٹ کریں گے آپ کے سامنے ابھی اس کا پلگ جو ہے وہ ڈیل ہے تھوڑا ہم نے کھولا تھا اس لیے تو وہ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو اس کا پلگ ہولڈر لگا کے بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ٹائپڈ جو آواز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دوستو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں اگر ٹائپڈ جو ہے زیادہ جام آپ کر دیں گے تو بائیک جو ہے وہ کیکیں بہت زیادہ لیتا ہے پہلی کیک پہ سٹارٹ نہیں ہوگا بہت زیادہ کیکیں لے گا تو ابھی ہم بائیک کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ دوسری کیک پہ سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی سلو کی اڈجسٹمنٹ بھی خراب ہے وہ بھی ہم ٹھیک بعد میں کریں گی تو اس کی یہ جو آواز آ رہی ہے تھوڑی سی وہ اس کا مگرار جو ہے اس کے اندر یہ ریٹیں جو ہے وہ خراب ہے اس وجہ سے یہ اس کا مگرار جو ہے وہ آواز کر رہے تو موبائل میں ایسے لگ رہے جیسے اس کے انجن میں سے آواز آ رہی ہے تو یہ صرف اس کے مگرار کی آواز ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ماری اچھی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ